یہ جو ہم لیسن کر رہے ہیں نیدر نوٹ یہ آپ کو کئی کتابوں میں مل جائے گا ٹیچرز بھی کرائیں گے لیکن ابھی ہم اس میں ایک ایسا پوائنٹ سکھیں گے جو آپ کو جنرلی کتابوں میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے کتابوں میں یہ بتا دیتے ہیں کہ نہ آئے یا دو چیزوں کو جب نہ کریں تو ہم نیدر نوٹ لگا دیتے ہیں ٹیچرز بھی ایسا بتا دیتے ہیں لیکن وہ کون سے کیسیز میں لگتا ہے کون کون سی جگہوں پر وہ آ سکتا ہے یہ جنرل ہی نہیں بتایا ہو سو اس کو بڑے اچھے سے دھیان سے سنیے اور ایک بات کا دھیان رکھنا کی دھیان رکھنا ٹھیک ہے چلیے اب شروع کرتے ہیں نیدر نوٹ جب ہم دو چیزوں کو منہ کر دیتے ہیں تب ہم نیدر نوٹ کا پریوب کرتے ہیں نیدر کے ساتھ کیا آتا ہے نوٹ ٹھیک ہے اس کو نوٹر ٹی والا نہیں ہے یہ آر والا ہے نور اب اس کی جو پریونسییشن ہے وہ نیدر بھی ہوتی ہے اور نائدر بھی ہوتی ہے آپ اس کو کسی بھی ڈھنگ سے پرناؤنس کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نائدر ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیدر ہوتا ہے تو میرے پیارے سمجھدار بھائیوں اور مہنوں ڈکشنری دیکھ لوگے تو پتہ لگ جائے گا نیدر بھی ہوتا ہے اور نائدر بھی ہوتا ہے نیدر والے نائدروں لوگوں وہ کرتے ہیں لوگ غلط بول رہے ہیں نائدر والے کہتے ہیں تو ان کو تو آتا نہیں نیدر بول رہے ہیں وہ دونے ہی ٹھیک ہیں ان کو یہ ہی نہیں بتا ٹھیک ہے تو نیدر اور نائدر اس کی دونوں ڈھنگ سے پرناؤنسیشن ہو گئی ہے اب ہم اس کے سمبل کی بات کرتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم بولے نہ تو ایک اور نہ ہی دوسرا یعنی کہ ہم دو چیزوں کو منع کر رہے ہیں کہ نہ تو ایک اور نہ ہی دوسرا یہ جو ایک اور دوسرا میں نے بولا اے اور بی اس کے جواب وہ دو چیزیں آئیں گے جس کو آپ منع کر رہے ہیں تو جب ہم دو چیزوں کو منع کرتے ہیں نیگٹیف سنس لے کے آتے ہیں نکارتے ہیں اس ٹائم پہ ہم نیدر نور کا پریوں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی انگلیش کیسے بنے گی جیسے میں نے بولا نہ تو ایک اور نہ ہی دوسرا ایک ایک ایکزامپل لے لیتے ہیں نہ تو اے اور نہ ہی بی تو نیدر اے نور بی تو نہ تو کے بعد جو شبد آئے گا وہ نیدر کے بعد آئے گا نہ تو اے تو نیدر اے اور نہ ہی بی اور نہ ہی کے بعد جو شبد آئے گا وہ نور کے بعد آئے گا یعنی کی جس کو پہلا والا ہم نکار رہے ہیں وہ نیدر کے بعد آئے گا اور جس کو دوسرے والے ہم نکار رہے ہیں وہ نور کے بعد آئے گا اب جیسے ایک سنڈینس ہے نہ تو میں اور نہ ہی تم بحث کرو گے ٹھیک ہے نہ تو میں بحث کروں گا اور نہ ہی تم بحث کرو گے یعنی کہ نہ تو میں اور نہ ہی تم بحث کرو گے تو ہم دو لوگوں کو منع کر رہے ہیں بحث کرنے کے لیے نکار رہے ہیں نہ تو میں اور نہ ہی تم تو neither I nor you will argue اب یہ tense کوئی بھی آسکتا ہے جیسے ہم نے ایک example لیا future indefinite کا یہ کسے بھی tense میں آسکتا ہے present indefinite میں continuous میں کہیں پر بھی آسکتا ہے جیسے not شبد ہوتا ہے not شبد کوئی ہم نے ایسا سیکھا کہ اس tense میں لگانا ہے اس tense میں نہیں لگانا not تو negative sense ہے کسی بھی tense میں آجے گا similarly neither nor بھی ایک negative sense ہے کسی بھی lesson کسی بھی tense میں آجے گی جہاں پہ دو چیزوں کو نکار ہوگے وہیں پر ہی neither nor لگا دے گا اب جیسے میں نے example کیا لیا نہ تو میں اور نہ ہی تم بحث کرو گے so neither I nor you will argue سمجھ میں آہا اب دیکھو جیسے نہ تو میں اور نہ ہی تم تو neither I nor you نہ تو رام نہ ہی موہن neither رام nor موہن نہ تو نیتا اور نہ ہی جنتا neither leaders nor public یا masses بھی بول دیتے ہیں تو جب ہم دو چیزوں کو نکاریں گے وہاں پہ neither nor آئے گا جیسے نہ تو نینہ اور نہ ہی نمن نہ تو ادھیاپر اور نہ ہی ویدھیار ٹھیک ہے دو ایکشنز کو نکارا جا رہا ہے دو ورپس کو منہ کیا جا رہا ہے کھانے کو بھی اور پینے کو تو neither nor ان کے ساتھ لگ جائے گا جیسے I will neither eat nor drink تو نہ تو میں کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا تو کھانے اور پینے دونوں ایکشنز کو نکار دیں تو اس کیس میں neither nor ورپس کے ساتھ لگے گا تو I will neither eat nor drink نہ تو میں پڑھوں گا اور نہ ہی پڑھاؤں گا اب یہاں پہ بھی ورپس آگی تو I will neither read nor teach نہ تو میں کھیلوں گا اور نہ ہی بیٹھوں گا I will neither play nor sit نہ تو میں بیچوں گا اور نہ ہی خریدوں گا I will neither sell nor buy بیچنے کو انگلیش میں sell بولتے ہیں sale بول دیتے ہیں لوگ اس کی پرننسیشن ہوتی ہے sell sale sale تو وہ ہوتا ہے s-a-l-e جو چھوٹ والا discount والا تو بیچنا جو کریا ہے جو verb ہے that is sell یہ ہم پہلے کر چکے ہیں 1-9-0 4-number vocabulary ملنا ہے یعنی دونوں کو ہم نکار رہے ہیں so مل نہ ہے اگر نہ رہا والا یعنی has to have to والا lesson ہے